اور آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کی بجائے سے مظفر آباد کے برابر آئینی حقوق دینے اور دونوں علاقوں کی وفاقی اداروں میں نمائندگی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں اسلام میر کی ریپورٹ ریاستی جمہور کشمیر کا علاقہ جمہور وادی کشمیر لداخ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر مشتمل ہے یہ تمام علاقے متنازع ہیں اور ان کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا گلگت بلتستان کے لوگ اپنے علاقے کو پاکستان کا آئینی حصہ بنانا چاہتی ہیں جس کی حکومت آزاد کشمیر سمیت تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے مخالفت کی آزاد کشمیر اسیمبلی نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی جس میں ہمارا مطمئن ازہ صرف یہ تھا کہ جو ہمارا ایک درینہ کاؤز ہے کشمیر کاؤز اس کو کوئی ڈنٹ نہ پڑے ہمارے تو یہ خواہش ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی ان کے آئینی اور قانونی حقوق دیں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی ان کے آئینی اور قانونی حقوق دیں آزاد کشمیر قانون سیاسیمبلی نے متفقہ قرارداد منظور کر کے گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ دینے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے عمل سے عالمی سطح پر پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے موقف کمزور ہوگا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریاست جمعہ کشمیر کے مستقل اور پائیدار حال تک گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے بجائے انہیں پارلمنٹ کے ساتھ ساتھ وفا کے دیگر اداروں میں نمائندگی دی جائے آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وفا کی حکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحاری کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی سلامتی کو یقینی بنانے اور مسئلہ کشمیر کو متاثر کیے بغیر انہیں قومی دائرے میں شامل کرے پاکستان کے آئین میں ترمیم ہوگی آرٹیکل ٹو ففٹی سائن میں کلاس ٹول ایڈ کر دیا جائے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے سلامتی قراردادوں کی روشنی میں دونوں علاقوں کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو باقی صوبوں کو حاصل ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو وفاقی اداروں میں نمائندگی دینے سے قومی یکجہتی قومی فروغ ملے گا کیمرمن ایمڈی مغل کے ساتھ محمد اسلام میر دنیا نیوز مظفر آباد